اگر تھا تو کیا اس نے ہماری گیلیکسی کے اندر کہیں سفر کیا یا نہیں اور کیا تو اس زمن میں قرآن کریم کیا کہتا دیکھیں سورہ کحف کی جو آیات ہیں جن سے ہم استدلال کریں گے وہ وہی آیات ہیں جن پر ہم پچھلے کئی دنوں سے بات کر رہے ہیں آیات نمبر 83 مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذلقرنہین کی بابت اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہہ دیں ان سے کہ میں تمہیں اس کے متعلق کچھ بتاتا ہوں باتیں اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ اور ہم نے اسے ارد ارد سے مراد زمین بھی ہو سکتی ہے جسے آپ دنیا کی زمین کہتے ہیں اور زمینیں بھی ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اسے زمین میں اللہ عز و جل نے ایک حاکمیت دی تھی ایک اقتدار دیا تھا اور اسے مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا اور اس کے اختیار میں دی تھی کچھ چیزیں جنہیں ازباب و وسائل بعض لوگ کہتے ہیں کیونکہ سبابا کا لفظ استعمال یوں کرتے ہیں پھر جو اگلی آیا ہے فَأَدْبَعَ سَبَابَا تو اس نے اس کی اتباع کی اس سر و سامان نے اس کی اتباع کی بہرحال یہ جو ورڈ ہے نا سبابا اس کو لے کر ہم نے ذرا پہلے بھی بات کی تھی اور آج پھر بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ سبابا کا جو اطلاق ہے وہ زیادہ تر اس معنی میں ہوا ہے کہ اوپر کی طرف جانا کوئی چیز اسینڈ ہو زمین سے اسینڈ ہو اور جب وہ اسینڈ ہوگی تو کہاں ہوگی سپیس میں اسینڈ ہوگی اچھا آپ اس زمن میں دیکھیں نا سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر کیا کرے تو اس میں شگاف لگائے تو آسمان کی طرف جانے کے معنی میں سبب کا لفظ استعمال ہوا ہے اچھا سورہ سعاد اٹھا کے دیکھیں یہ تو سورہ حج کی آیہ نمبر پندرہ ہوگی نا سورہ سعاد کی آیہ نمبر دس دیکھیں اس میں اللہ فرماتا ہے کہ ام لہم ملک السماوات والارض وما بیدغما فلیرتقو فلسباب کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں تو بلندیوں پر چڑھنا لفظ اسباب سے متعلق ہو گیا فلیرتقو فی الاسباب تو اب یہاں اسباب اور بلندی ایک معنی میں جمع ہو گئی اچھا ایک آیہ میں جمع ہو گئی اچھا اب آجائیں سورہ الغافر میں اس کی آیہ نمبر چھتیس اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ فرماتا ہے وَنقَوْنَ فِرْعَونُ يَا هَا مَا نُبْنِ لِي صَرْحَا یَا هَا بَا نُبْنِ لِي صَرْحَا لَعَلْ لِي أَبْلُغُ الْأَسْبَابُ تو فیرعون نے کہا کہ آئے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بناتا کہ میں ان راستوں تک پہنچوں کن راستوں تک پہنچنے کی بات کر رہا تھا فیرعون جن سے بلند عمارت بنا کر یعنی آسمانوں کی راہ کی طرف بات کر رہا تھا یہ خیال کیسے آیا ان لوگوں کے کہ وہ آسمانوں میں راہیں تلاش کریں وہ ٹریول کریں سپیس میں ایک عجیب کونسپٹ ہے نا جس پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا لیکن قرآن اس پر بات کرتا ہے قرآن میں بہت سارے موتی چھپے ہوئے ہیں ہم ان موتیوں تک پہنچے نہیں ہیں تو بہرحال یہ چند آیات ہیں جس میں الاسباب کا لفظ ذکر ہوا ہے ویسے قرآن میں پانچ مقامات پر یہ لفظ سبابہ استعمال ہوا ہے اور اس کے اندر چار مقامات ایسے ہیں جہاں پر ان معنی میں ہوا ہے آسمان کی طرف چڑھنا اب مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ یہاں غور کریں اس پکچر پر کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ آپ کو اس میں بلیک ہول نظر آئے گا ٹھیک ہے پھر آپ کو ملیکلر کلاوڈز نظر آئیں گے پھر آپ کو سپائرل آرمز نظر آئیں گے یہ دونوں طرف ہیں پھر آپ کو سٹار فارمنگ ریجنز نظر آئیں گے اور آپ کو سورج بھی نظر آئے گا اور گلیکٹک بلج بھی نظر آئے گا یہ مختلف چیزیں جو آپ یہاں پر بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں تو اب ان کے متعلق کچھ جو قرآن کریم میں الفاظ آتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور ذرقرنین کا سفر جو ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہماری ہی کہکشاں میں مختلف وقامات کی جانب اس نے سفر کیا تھا دیکھیں پہلے آیا نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا یہ عام طور پر ترانسلیشن کی جاتی ہے اصل میں اس کی ترانسلیشن بہت زیادہ اس سے ڈیٹیلڈ ہے کیونکہ دیکھیں نا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان دا سن جو سورج کی بات ہوگی انٹل ہی ریچ دا سیٹنگ پوائنٹ اف دا سن which اپیرد تو ہم to be setting in a spring of murky water تو اب یہاں پر سن رنس آن کورس اب جانتے ہیں کہ سورج جو ہے ایک مدار میں گھوم رہا ہے جیسا کہ سورہ یاسین میں بڑے واضح طور پر اللہ عز و جل نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ سورج جو ہے ایک مدار میں گھوم رہا ہے اور چاند جو ہے اس کا بھی ایک اپنا معاملہ ہے تو جب سورج کا بھی ایک معاملہ ہے اور چاند کا بھی ایک معاملہ ہے تو دونوں اپنے اپنے orbital movements کے اندر move کر رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے جب اللہ فرماتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف اب سورج کا ٹھکانہ کیا ہے سمجھے آپ سورج کا ٹھکانہ کیا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے اور یہاں پر جو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو یہ دو الگ الگ معاملات ہیں تو اب یہ جو سورہ یاسین کی آئی مبارکہ ہے اس کے مطابق تو یوں کہیں کہ جو کہ سورہ کحف کہہ رہا ہے کہ سیٹنگ پوائنٹ ہے اب یہ جو کورس ہے اس کو عام زبان میں آپ پتہ ہے کیا کہتے ہیں بلکہ آپ یوں سمجھ لیں عام زبان میں نہ صحیح اس کو آپ سمجھ لیں کہ astronomical terms میں اس کو آپ کہیں گے کہ solar epics کیا کہیں گے solar epics اب solar epics کیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے دو تین اور concept آپ کو سمجھنے پڑیں گے ان میں سے ایک concept ہے constellation کا تو constellation یعنی ستاروں کا جھرمت ان constellations کو جو ماہر فلکیات ان sense میں ہیں جو astronomy کے اندر research کہتے ہیں انہوں نے 88 official constellations بتائیں ٹھیک ہے ان official 88 constellations میں سے ایک constellation کا نام ہے ہرکیولیس تو سورج اور ماہ تمام نظام شمسی solar system کے وہ move کر رہا ہے point of the celestial sphere کی طرف جو constellation ہرکیولیس کے اندر موجود ہے اور یہ movement جو ہے یہ سارا نظام یہ movement کر رہا ہے جس کی speed جو ہے وہ 12 miles per second بتائی جاتی ہے تو یہ ہمارے سورج غروب ہونے اور ہمارے سورج طلوع ہونے سے مطالق بات ہی نہیں ہے اس لئے کافر اس بات کو سن کر بڑے عجیب و غریب سے پیمانوں میں پڑ گئے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہ یہ دیکھیں یہ قرآن تو کہتا ہے کہ سورج کالے پانی میں ڈوب جاتا ہے انہیں بات ہی سمجھ میں نہیں آئے تو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو course of action travel تھا ذو القرنین کا وہ تھا towards the solar apex until he reaches end تو وہاں جا کر اس نے witness کیا کہ شمس یعنی جو سورج ہے اب یہاں مراد عام طور پر علماء سورج ہی لیتے ہیں اب ہماری جتنی اس زمن میں تحقیقات ہیں معلومات ہیں وہ اسی پر ہیں ہو سکتا ہے آنے والے دور میں بات اور کھل جائے تو اب جو آیا کہ setting in وہ ڈوب رہا تھا فی عین ان حمیہ اب یہ عین ان حمیہ کو انہوں نے زیادہ طور پر ایک عین جو ہے وہ سپرنگ کے معنی میں بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اور حمیہ مرکی واتر یعنی کہ کالا پانی ٹھیک ہے اب عین جو ہے وہ عربی زبان میں ایک سے زیادہ معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اب دیکھیں جب عربی سے اردو میں translationز ہوئیں یا انگریزی میں translationز ہوئیں تو بعض ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے اپنے علم کے حساب سے انہیں الفاظ میں قید کیا کیونکہ عربی میں عین کے کئی معنی ہو سکتے ہیں اب اس میں کیا معنی ہے اللہ بہتر جانتا ہے لیکن اب چونکہ ہم وہاں پر علم کے اعتبار سے پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم عین کے ایک سے زائد معنی پر بھی بات کر سکتے ہیں ویسے عربی زبان میں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں یہ تو عام عربی ہے کوئی زیادہ مشکل عربی تو ہے نہیں اب آنکھ کی شیپ کا کیا ہوتا ہے یونیورس میں بلیک ہول کیا ہوتا ہے بلیک ہول جہاں پہ ہر چیز ایبزورب ہو جاتی ہے ساری لائٹیں ایبزورب ہو جاتی ہیں اس لیے تو وہ بلیک ہول ہے تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ سولر اپکس جو ہے وہ ایک ٹرین ہے جو بلیک ہول میں ایونچولی ختم جہا ہو جائے گی جا کے اور سورج اس ٹرین کے اندر موجود ہے جو بلیک ہول کی طرف موف کر رہی ہے تو ذلقر نین ان مقامات تد بھی کیا پہنچ گیا جسے بلیک ہول کہتے ہیں سوچنے کی بات ہے بلیک ہول جو بلیک ہول جو سپر ماسف بلیک ہول جو ہمارے ملکی وے کے سنٹر میں موجود ہے سمجھائی بات اور پھر اللہ نے کیا فرمایا وَوَجَدْ عِندَهَا قَوْمَا اور وہاں پر اسے ایک قوم ملی اللہ اکبر اللہ اکبر تو ہم نے کہا کہ ذلقر نین تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ چاہے تو ان کو سزا دے پنش کرے اور چاہے تو ان کے ساتھ آسان معاملہ کرے نیک رویہ اختیار کرے تو اب یہاں پر جو ایک بھاقیقین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ نے فرمایا کہ ان تعذب انہیں عذاب دے ٹھیک ہے جس کی عام طور پر ترانسلیشن یہی ہوتی ہے نا ٹورمنٹ کیتی ہے تعذب اس کا عذاب دینے سے جو ہے ٹورمنٹ اس کا اب اللہ عز و جل ذلقر نین کو لوگوں کو عذاب دینے کے لیے کیوں کہیں سمجھ رہے ہیں آپ بات اللہ سبحانہ وتعالی ذلقر نین کو عذاب دینے کے لیے کیوں کہے گا تو اب اس کی علماء نے یہ ایک جو ہے تفسیر بیان کی ہے کہ یہ لوگ بلیک ہول کی طرف موو ہو رہے تھے اور انہوں نے انڈ اپ ان دا بلیک ہول تو ذلقر نین ان کو بچائے اس بلیک ہول میں جانے سے تو اگر تو وہ ان کو بچائے نہ تو وہ بلیک ہول میں چلے جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور اگر وہ ان کا رخ پھیر دے تو پھر وہ بچ جائیں گے اب آیاء نمبر 87 میں اللہ فرماتا ہے اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا اس کو ہم سزا دیں گے اور پھر وہ اپنے رب کی طرف بلائے جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ عذاب دے گا پھر فرمایا اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے اب یہ جو تمام معاملات یہاں پر بیان ہو گئے اب یہاں پر ذلقر نین نے اس کے بعد کیا کیا پھر وہ ایک اور ڈائریکشن میں چلا ایک اور ڈائریکشن میں چلا تو اللہ فرماتا ہے تو وہ وہاں پہنچا جہاں سے سورج جو ہے وہ تلو ہوتا ہے تو اب اس کو اگر آپ بگر پکچر میں دیکھیں تو جیسے سولر اپکس ہے اس کا اپوزیٹ سولر اینٹرپکس ہے بالکل اس کو اپوزیٹ ہوگا کہ the point on the celestial sphere away from which the solar system is moving the solar system جس طرف سے دور جا رہا ہے وہ solar اینٹرپکس ہے اور یہ جو ہے it's a point that lies in the constellation kolumba اور جس point کی طرف move ہو رہا ہے وہ کونسا ہے solar اپکس it's in constellation ہرکیولیس ایک معنی یہ بھی ہو کہ ذلقرنین اس مقام تک پہنچ گیا جہاں سے سورج کی ابتداء ہوئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اب آگے آ جائیں اس میں اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا کہ وجدہ تطلوعنا قوم لم نجعلنہم من دونہا سترا وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر ترو ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ شمس کا اطلاق کسی روشن چیز پر بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں یہ نا سورج ہی ہو لیکن ہم معنی میں ابھی سورج ہی لے رہے ہیں اس کی ایک اور انٹرپیٹیشن کیا ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر رات ہی نہیں ہوتی جہاں پر سورج سواتان ہمیشہ رہتا تھا انہیں سورج سے بچاؤ کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی تھی اب سائنٹیفکلی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا پلانٹ جو بائنری سٹارز کے اراؤنڈ ریولف کر رہا ہو سمجھتے ہیں بائنری صورت بھی ایک سٹار ہے نا ہمارا سولر سیسٹم دنیا ایک سٹار کے اراؤنڈ ریولف کر رہی ہے اب یہ کوئی ایسا پلانٹ جو دو سٹارز کے اراؤنڈ ریولف کر رہا ہو کہ ایک سٹار کے مدار سے نکل کے دوسرے سٹار کے مدار میں جب آتا ہو اور دونوں سٹارز اسے لائٹ پروائٹ کر رہے ہوں تو ایسی صورتحال میں یہ اس کو بائنری سٹارٹ سسٹم کہتے ہیں تو اس کے اندر یہی کیفیت ہوگی کہ اس میں کبھی اندھیرہ نہیں ہوگا اور ہمیشہ وہ اسی لیے کیا کہ وہ اندھیرے سے بچاؤ کا کوئی ان کے ہاں سامان نہیں تھا اس کے بعد فرمایا تو پھر وہ ایک اور ڈائریکشن میں چلا اب یہ جو آی آئے مبارکہ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آی آئے نمبر نائنٹی تھری اس میں کوئی ایسے الفاظ ہیں پھر ان کے اوپر ہمیں ذرا غور کرنا پڑے گا مثال کی طور پر اللہ فرماتا ہے جب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچا بعض علماء نے صد سے مراد پہاڑ لیا کہ یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا لیکن بعض نے کہا کہ یہاں پر لفظ صدین کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس سے مراد بیریئر بھی ہو سکتا ہے صد سے مراد پہاڑ بھی ہو سکتا ہے اور صد سے مراد بیریئر بھی ہو سکتا ہے اب اس کے اوپر جو ہے علماء لغت نے پھر اس پر بات کیا کہ اس آیہ مبارکہ کی جو مختلف قراز ہیں مختلف قراتیں ہیں ایک قرط میں تو السدین ہیں تو ایک میں السدین بھی آتا ہے اچھا سدین کا معنی جو ہے جیسے کہ قرط تمام قرآن آسم کوفی کے علاوہ سدین کہتے ہیں جس کا معنی انویزبل بیریئر ہوتا ہے ایسا بیریئر جو نظر نہ آئے جو کسی کلاوٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے فاغ فارم میں بھی ہو سکتا ہے لیکن آسم کوفی کی قرط میں سدین ہی ہے جس سے مراد کوئی ویزبل بیریئر کوئی کانکریٹ بیریئر ہو جیسے کہ پہاڑ ہو گئے اچھا اب اس آیاء مبارکہ کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں دو بیریئر کے درمیان پہنچا تو اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ لفظ سد بمانہ بیریئر اس کے اندر پھر کیا تحقیق ہوگی اس پر علماء کیا کہتے ہیں اور خاص طور پر اگر وہ بیریئر ہی انویزبل ہو آپ ایسٹرانومی میں دیکھیں تو ایسٹرانومی میں ایک ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں جسے آپ کہتے ہیں نیبیولا یہ سدین کے قریب ترین معنی میں آتا ہے کہ نیبیولا کیا ہوتا ہے ایک بہت بڑا کلاوڈ ہوتا ہے جو ڈسٹ اور گیس سے مل کے بنتا ہے اور خلا میں ہوتا ہے سپیس میں ہوتا ہے اور انویزبل ہوتا ہے اچھا کچھ نیبیولا جو ہے وہ گیس اور گیس جو ایکسپلوشن ہوتی ہے جب ایک مرتے ہوئے ستارے کی ہے دائن سٹار اس کے وجہ سے یہ جو ہے وہ کریئیٹ ہوتے ہیں جسے آپ سپر رووہ بھی کہتے ہیں عام زبان میں اور اسی کا جو ہے پلورل جو ہے وہ نیبیولا ہے جسے آپ کائنات میں سٹار فارمنگ ریجنز کہتے ہیں تو انہوں نے ایک تشریف کی یہ بھی کی ہے کہ حتی اذا بلغ بین السدین کہ جب زلقر نین دو نیبیولے کے درمیان پہنچا دو نیبیولے پلورل ہے نیبیولا سنگولر ہے تو دو نیبیولا اس کے درمیان پہنچا جسے نیبیولے کہتے ہیں تو وہاں پر پھر اس کا تیسرا جرنی شروع ہوا اور یہ جو دو سائیڈڈ نیبیولے ہوتے ہیں انہیں ڈبل ہیلکس نیبیولا بھی کہتے ہیں جو کہ ہمارے سینٹر آف گیلیکسی کے اندر موجود ہوتے ہیں اللہ وہ قوم کیا کہتے ہیں تو کہنے لگے کہ اے ذلقر نین یاجوج اور موجود زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں اچھا یہاں لفظ ارد کا اطلاق جو ہوا ہے یہاں پر مراد زمین ہے زمین سے مراد صرف دنیا کی زمین ہو یہ ضروری تو نہیں ہے کیونکہ ارد کا اطلاق عربی زبان میں ہر زمین پر ہوتا ہے تو اب اگر وہ کسی ایسے پلانٹ پر پہنچا تھا جو دو نیبیولا کے درمیان تھا اور ڈبل ہیلکس نیبیولا تو وہاں پر جو ہے اسے ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ کر دو کہ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی صد پیدا کر دو اچھا اب صدہ کو اگر صدہ لیں تو معنی یہ ہوگا کہ ذلقر نین سے انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا انویزبل بیریئر پیدا کر دو ہمارے اور ان کے درمیان جس سے ہماری مدافعت ہو جائے دفاع ہو جائے تو ذلقر نین نے کہا کہ تم تو صد کی بات کرتے ہو میں تمہیں اس سے بہتر سلوشن دیتا ہوں اور تمہارے مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے جو رب نے مجھے عطا کیا ہے وہ بہت بہتر ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو تو تم کیا کرو تو تم میری مدد کرو اپنے دست بازوں سے قوت سے میری مدد کرو ای نید مان پاور کہ اجعل بینکم و بینہم کہ تمہارے اور ان کے درمیان کیا بنا دوں رد ما بنا دوں انہوں نے مانگا تھا صدہ ذلقر نین نے کہا صدہ تو بڑا ویک ہو جائے گا پھر یا صدہ تو بڑا ویک ہو جائے گا میں تمہیں ردم بنا کے دیتا ہوں ایک انکلوجر بنا دیتا ہوں پھر اس انکلوجر میں وہ بند ہو کے رہ جائیں گے اور یہاں پر اللہ عز و جل نے یہ بھی فرمایا ہے کہ مکنی قال ما مکنی فیہی مکنی جو ہے وہ مکان سے نکلا ہے جس کا معنی جگہ بھی ہوتا ہے تو اب اس کے اندر ایک معنی یہ ہے کہ خدا نے مجھے بہتر مقام عطا فرمایا ہے میں تمہارے مال و دولت سے کسی علا اور مقام پہ نہیں پہن جاؤں گا اس کا ایک معنی بعد مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اس کا معنی کہ ذلقرنین نے ان سے یہ کہا کہ جس جگہ سے میں آیا ہوں یعنی کہ دنیا سے ایرٹھ سے وہ اس سے بہت بہتر ہے جہاں تم ہو تو میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد وہاں واپس لوٹ جاؤں گا جہاں سے آیا ہوں لیکن وہ کام ضرور کر جاؤں گا جس سے تمہاری مدد ہو جائے اچھا بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ ردم اور صد میں فرق یہ ہے کہ ردم جو ہے وہ ملٹپل لیئرز آف بیریئر کو بھی کہتے ہیں اور لسان العرب میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا معنی اکلاوڈ ویڈ ملٹپل لیئرز بھی ہوتا ہے یعنی تمہیں ایک ایسا ڈیفنس سسٹم بنا کے دے کے جاؤں گا کہ اس کے اندر ملٹپل لیئرز آف ڈیفنس ہوں گے کہ وہ ایک سے پار ہوں تو پھر دوسرا انہیں روک دے گا اب اس ڈیفنس سسٹم کی بناوٹ میں ذلقرنین نے جن چیزوں کا استعمال کیا پھر قرآن انہیں بھی ذکر کرتا ہے اور ذلقرنین کا یہاں علم بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ذلقرنین نے ان سے وہی چیزیں مانگی جو ان کے ہاں بہت زیادہ تعداد میں موجود تھی ابنڈنس تھی وافر مقدار میں موجود تھی تو معلوم یہ ہوتا ہے یہ جس جگہ پہنچا تھا وہاں پر یہ آئرن بہت ہوتا تھا کس لیے اس نے آئرن مانگا نہ اگر آئرن نہ ہوتا تو پھر آئرن کیوں مانگتا ان سے اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حدید جو نازل فرمائی The Iron اس میں بتایا کہ آئرن دنیا میں نہیں ہوتا تھا آسمان سے نازل کیا گیا اس کو سورہ الحدید میں اللہ تعالی آیہ نمبر 25 میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ کہ یہ لوحہ کب زمین پر اتارا گیا لیکن بارہ سائنٹسٹ اس بات کو تو اب قرآن کی حقانیت جو ہے قرآن کی حقانیت جو ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے یہ جہلا جو ہیں جنہوں نے ابھی ابھی علم حاصل کرنا شروع کیا ہے یہ اپنے علم کے زور پر زور پر بعض ایسی چیزوں تک پہنچ گئے ہیں جن پر قرآن نے اب سے چودہ سو سال پہلے بعد یاد رکھا ہم سائنس سے قرآن نہیں پروف کرتے بلکہ سائنس تو ابھی چھوٹا بچہ ہے یہ تو ابھی ایکسپیرمنٹل فیزز سے سیکھتا ہے پھر کچھ نئی تحقیق آتی ہے پھر پرانی تحقیق کو خود رد کر دیتا ہے پھر اس میں سے کوئی اور نئی تحقیق نکال لیتا ہے یہ تو ابھی پاؤں پاؤں چلنا سیکھ رہا ہے قرآن نے تو لاؤز بیان فرمائے ہیں سائنٹسٹ تو ابھی تھیوریز میں پڑے ہوئے ہیں سمجھیں اس بات کو کہ قرآن بہت عالی شئے ہے ہمارے ہاں ایک مغربی تہذیب کی چھاب ذہنوں پہ یہ پڑی ہے کہ لوگ قرآن کو سائنس سے ثابت کرنے پہ لگے رہتے ہیں بلکہ سائنس کسی جگہ پہنچ جائے تو وہی بات ہوتی ہے کہ بچہ اگر کوئی شیف پکڑ کے کھڑا ہو جائے تو ماباب بچے کی اس اچیومنٹ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ کھڑا ہو گیا ہے ماباب اس سے کھڑا ہونا نہیں سیکھ رہے ہوتے سمجھیں اس بات کو تو بہرحال اس نے ان سے کہا کہ تم مجھے لے کے آؤ میرے پاس آئرن اور وہ بھی شیٹ فارم میں شیٹ فارم میں لے کے آؤ تو اس نے کہا آتونی زبر الحدید برنگ می بلوکس آف آئرن چادریں لے کے آؤ حتی اذا سوا بین الصدفین آخر جب دونوں صدفین کا بعض لوگوں نے ترجمہ یہ گیا پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا کیونکہ وہ صد کا معنی خلا کر رہے تھے پہاڑ کر رہے تھے اس لئے انہوں نے آگے بھی اس کا ترجمہ ایسا ہی کیا ہے لیکن اس کو اگر آپ یہ دیکھیں کہ between the barriers کیونکہ وہ enclosure بنا رہا تھا تو وہ barrier کے بننے کو قرآن نے یہاں پر اس طرح بیان کیا ہے it doesn't resemble any of the walls on earth اب بعض علماء نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جس طرح کی دیوار ذلقرنین نے بنائی اس طرح کی دیوار زمین پر بنانا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اتنی پور ٹیکنالوجی تھی تو it has to be one of the miracles of ذلقرنین اب وہ وقت آئے گا کہ ذلقرنین نے کہا بھی تھا کہ یاجوج ماجوج ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے حکم سے یہ باہر نکل آئیں گے اس شہ سے جو میں تمہیں بنا کے دے رہا ہوں کیونکہ دیکھیں نا ذلقرنین نے جن چیزوں کا استعمال کیا اس میں کیا تھا اس نے کہا کہ بھئی دیکھو اس کے بعد ہی آرڈٹ کے اس پر بلو کیا جائے آگ سے دہکایا جائے حتیٰ کہ یہ جو آنی دیوار ہے بلکل آگ کی طرح سرخ کر دی جائے پھر اس نے اس کے اوپر پگلا ہوا تامبا اڑیل دیا تو اس کے بعد کہا یہ بند ایسا باندھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہیں آسکتے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے ہیں نہ اس میں ٹننلنگ کر سکتے ہیں یہ ایک ایسا بیریئر ہے جو انہیں روکے رکھے کہا ہاں یاد رکھنا قال حذا رحمت من ربی یہ میرے رب کا رحم ہے میرے رب کی رحمت ہے فائداجہ وحد ربی جعلہو دکا لیکن وہ وقت آئے گا جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو پھر یہ سارا کے سارا کچھ ڈہ جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندروں کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور پھر سور پھونکا جائے گا یہ قیامت کے اللہ سبحانہ وتعالی نے نقشہ کھینچا ہے تو یاجوج ماجوج کا ذکر کیا پھر بتایا ذو القردین کہ ایک وقت آئے گا جب یہ توڑ دی جائے گی تو یہ باہر نکلیں گے اور پھر زمین میں فساد برپا کریں گے اور اس کے بعد جب یہ تمام معاملات ریپ اپ ہو جائیں گے جب انسانیت کا اس دنیا پہ دور ختم ہو جائے گا تو پھر رب تعالی جو ہے وہاں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر سب کو جمع کرے گا بہرحال قرآن نے سورة الانبیاء میں یاجوج ماجوج کے نکلنے کو بھی بیان فرمایا یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے اب ہر بلندی سے نکل پڑیں گے کیا معنی؟ ہر بلندی پر تو وہی نکلتا ہے جو آیا کسی بلندی سے ہو تو وہ بلندی پہ لانچ کرتا ہے بلندی پہ اترتا ہے اور پھر وہاں سے نکلتا ہے تو وہ ایک پورٹل جب کھل جائیں گے ان کے تو پھر وہ اتریں گے زمین پر اور وہ تمام خلاوں سے ہوتے ہوئے زمین کی طرف جب آئیں گے تو پھر وہ زمین کو کیونکہ وہ تو ایک بڑی تعداد میں ہوں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے اور کھاتے چلے جائیں گے جو کچھ ان کی راہ میں آئے گا تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اس کو ان کو یہاں سے روکا ہوا ہے اور جب وہ کھلیں گے اور آئیں گے تو پھر تباہکاریاں مچا دیں گے اس لیے علماء اور محققین اس طرف گئے ہیں کہ آجوج ماجوج کا جو بیریئر ہے وہ زمین پر نہیں ہے وہ کہیں اور ہے اور جب وہ بیریئر ٹوٹ جائے گا پھر وہ نکلیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا تہلوں کی یہاں پر جو پروسس بیان کیا گیا جب ہوت آئرن جو ہے is a great catalyst and its reaction with molten copper جو ہے نا وہ ایک قسم کا جو ہے methane اور hydrogen gas جو ہے وہ اس reaction سے پیدا ہوتی ہے as long as one blows oxygen to it اس آئے مبارکہ میں جو verb استعمال ہوا ہے blowing کے لیے that can infer کہ یہ جو process ہے جس کے تھرو ہائیڈروجن اور methane create ہوتی ہے اور یہ بڑی flammable gases ہوتی ہیں اور یہ gases چونکہ light ہوتی ہیں they immediately fly up and they usually escape to other planets with bigger masses because of their force of attraction اور یہ جو process ہوتا ہے اسے آپ astronomy میں atmospheric escape کہتے ہیں اور یہی main reason ہے کہ moon جو ہے اس کا atmosphere نہیں ہے کیونکہ جو moon پر gases ہیں they can easily fly over to the earth and that's why earth کہ جو atmosphere ہے وہ partially imported ہے moon سے تو جو ذلقر نین نے یہ process کیا chemical process تو وہ that have passed over to the planet of gog ہوگی تو we probably will be able to dig a little bit more deeper into this یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس barrier کی وجہ سے وہ اپنی راہ تلاش نہ کر پاتے ہوں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس barrier کو ہٹا دے گا جس کی وجہ سے ان کے پلانٹ تک لائٹ ہی نہیں پہنچ رہی وہ اندھیروں میں رہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے ابن ماجہ میں کہ گاغ میں گاغ جو ہے they are digging every day until they can almost see sun light سمجھنا ہے آپ تو یہاں سے digging جو ہے وہ اُدھ مانا میں نہیں ہے جن مانا میں ہم اور آپ digging کو لیتے ہیں تو اب سورج کی روشنی جو بھی ان کے پاس روشنی آتی ہے وہ ان تک ابھی نہیں پہنچ رہی لیکن وہ وقت آئے گا کہ اللہ سبحانہ وآلہ اس multiple barriers کو ہٹا دے گا اور پھر وہ بھی اس روشنی کو پاس سکیں گے اور اس کے بعد وہ ان barriers کو توڑ کر پھر آگے نکل جائیں گے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد the one who is in charge of them says go back and we will dig again tomorrow اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وآلہ جو ہے اس barrier کو ان کے لیے ختم فرما دے گا جب وہ وقت آئے گا لیکن ہوتا کیا ہے جب تک وہ وقت نہیں آئے گا کہ جب وہ اگلے دن آتے ہیں تو barrier جنکہ تو ہو جاتا ہے وہ جو gases ہیں they just come back and close it up سمجھا رہی ہے بات کیونکہ اگر کوئی ایسا matter ہو جو solid ہو وہ تو over the period of time آپ ڈک کریں ختم ہو جائے گا ڈک کریں ختم ہو جائے گا وہ تو پھر آپ آگے آگے ڈک کرتے رہیں گے gas form ہی ایک ایسا barrier معلوم ہوتا ہے کہ جو واپس اپنی جگہ پر آ کر چیزوں کو ویسی کر دیتا ہے جیسے کہ وہ پہلے تھیں اور یہ بھی ہے کہ ایک concrete wall جو ہے نا that wouldn't prevent sun light from coming in تو یہ کوئی اس طرح کا barrier ہے جو invisible barrier ہے لیکن وہ barrier ہے اور وہ انہیں اس جگہ سے نکلنے نہیں دے رہا جہاں وہ قید ہے تو اس لیے یہ barrier جو ہے وہ concrete barrier نہیں ہے اور ذلقرنین نے جو سارا معاملہ کیا نا یہ iron کا اور copper کا تو اس نے ان کے استعمال سے وہ barrier create کیا اب یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ solar epics میں اب planet جو ہے وہ move کرتا ہے نا کسی ایک point کی طرح پورا solar system جس وہ time جس میں یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا ہو سکتا ہے یہ وہ time ہو کہ ان کا planet بھی move ہوتے ہوتے زمین کے اتنے قریب آ جائے کہ barrier کو break کرنے کے بعد وہ زمین پر اتر سکے کیونکہ everything is moving towards a certain point جیسا کہ میں نے آپ کو اسی درس میں شروع میں بتا دیا تو جو conventional interpretation ہے that depends substantially on interpretation rather than scripture تو زلقرنین کو conventionally ایک بڑا powerful king with huge armies بتا جاتا ہے حالانکہ scripture ہیں اس کے اندر ایسی بات موجود نہیں ہے تو اس لیے again جیسے جیسے اور تحقیق ہوتی رہتی ہے ویسے اور باتیں ہمیں پتا چلتی رہتی ہیں اب ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج اولاد آدم ہی ہیں تو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ portals کھولے ہوں اور معاملات ایسے ہوتے ہوں کہ اولاد آدم ایک سے زائد زمینوں پر آباد ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ایک روایت آتی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کبھی ذکر کی تھی اسی چینل پر کہ یاجوج ماجوج پر بھی اسلام حضور نے پیش کیا پر انہوں نے قبول نہ کیا باران اللہ سبحانہ وتعالی بہتری کرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو درسیں بڑا اپنی نویت کا ڈیفرنٹ سا درس ہے جس کے اندر سپیس ٹرابل ذو القرنین کا سمجھنے کے لیے بعض چیزوں کو ہم نے انکنونشنلی دیکھا ہے امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے انگریزی کے بھی الفاظ کا کافی استعمال کیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کیونکہ اگر مجھے اردو کے ان کے متبادل الفاظ ایکولنٹ ورڈز نہیں پتا تو خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھ میں آگئی ہوگی شکریہ سمجھے سمجھے